بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں پر محفوظ ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھے آمین انڈسٹر فارمیسی اینڈ کوالیٹی کنٹرول اس میں آج ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر فائف جس کے اندر ہم سٹڈی کر رہے ہیں چپٹر ون پارٹ اے سائز ریڈکشن اسے پچھوارے لیکچر میں ہم نے ڈیفرنٹ میکنیزمز ڈیفرنٹ پروسس پڑھے ڈیورنگ سائز ریڈکشن جو ہم پرفارم کرتے ہیں ایمپیکٹ ایڈپریشن کمپریشن یہ پروسیجر ہم نے دیکھے جس میں ہم نے پھر بال مل کو ڈیٹیل سے سٹڈی کیا اس کی کنسٹرکشن دیکھی اس کی ورکنگ دیکھی اس کی ڈائیگرام دیکھی کس میکنیزم کے تحت بال مل کام کرتی ہے وہ دیکھا کس طرح ایمپیکٹ ہوتا ہے کس طرح ایڈریشن پرفارم ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل سے سٹڈی کیا سٹڈیل سے اگری قرارب پومی کرنے کے سترڈیلزم مooires وہ تھے میںکنیزم جو کسی کام کو کرنے کے دوران ہم کر رہے ہیں پیش آ رہے ہوں ٹیک ہے اب ہے کہ ہم کس کس طریقے سے سائز کو کم کر سکتے ہیں ٹیک ہے ہم سائز کو سلائس کر کے کم کر سکتے ہیں سلائس کو کٹنگ کر کے کم کر سکتے ہیں بروزنگ کر سکتے ہیں کانٹیوزن کر سکتے ہیں ریسپنگ کر سکتے ہیں گریٹنگ کر سکتے ہیں گرائنڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پروسیجر ہیں جن کو ہم کر کے سائز ریڈکشن کے پروسیجر کو پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دین اس کے بعد ون بائی ون ہم دیکھیں گے سلائسنگ این کٹنگ بروزنگ این کانٹیوزن ریسپنگ اور گریٹنگ گرائنڈنگ ٹھیک ہے ون بائی ون ہم ان کو ڈیٹیل سے سٹڈی کرتے جائیں گے کہ سمال سکیل پر اور لارڈ سکیل پر کون کون سی چیزیں ہم استعمال کر کے سلائسنگ کر سکتے ہیں اور باقی میتھوڈز کو پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ نوہوٹ کیسنگ سلائسنگ جو بچے بیسیکلی ایٹھ اس ڈن ان راتسیر زنگ اور لان لانگی چھوڈرنال ڈائیکشن ٹھیک ہے اکڈ ع точ فور اکزیمپل ایک ہمارے پاس وڈ ہے یا کوئی بھی چیز ہے ٹھیک ہے اب transversely اور longitudinally ہم کس طرح سے اس کو perform کریں گے تو جب ہم نے transverse perform کرنا ہے تو ہم چیزوں کو اس direction میں کاٹتے ہیں this is transverse direction this one is the transverse direction پھر جو ہمیں material ملے گا وہ ہمارے پاس کچھ اس shape میں ہوگا اس طرح سے material after size reduction مل جائے گا یہ ہمارے پاس کونسی direction ہو جائے گی transverse direction اگر ہم چلیں longی journal کی طرف تو longی journal میں بچے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس material ہے اب اس کو ہم نے transversely نہیں بلکہ ہم نے کس طرح کٹ کرنا ہے longی journal تو اس کے لئے ہم کس طرح اس کو کٹیں گے ہم اس کو center سے کٹ لیں گے اس طرح اور ہمیں جو material ملے گا وہ اس طرح سے اس direction میں کٹا ہوا ملے گا this is a transverse direction ٹھیک ہے اگر ہم اس direction میں کٹیں گے سوری اس direction میں ہمارے پاس longitudinal ہے transverse ہے اور اس direction میں ہمارے پاس longitudinal ہے longitudinal لانتھ وائس ٹھیک ہو گیا کس طرح ہم example اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم for example کھیرے کا slice کرتے ہیں کوکمبر کو slice کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کو اوپر سے transversely کٹتے ہیں پھر ہم اس کو length میں پورے جو اس کے length ہوتی ہے ہم center سے اس کو کٹتے ہیں تو وہ longitudinal ہو جاتا ہے دونوں طرح سے ہم slicing اور cutting کو perform کر سکتے ہیں it is used to fasten the process of drying of crude drug crude drug کے drying جب ایک چیز کٹ جائے گی اس کو زیادہ exposure ہوگا ہوا کا وہ جلدی ڈرائی ہوگی ٹھیک ہے on small scale small scale کے اوپر ہم کیا use کرتے ہیں ایک sharp knife sorry it is sharp کیا word ہے یہ sharp s h a r p sharp knife scissors اور root cutter ٹھیک ہے کوئی بھی کٹنے والا جو cutter ہوگا ہمارے پاس وہ اور ہم کٹر مل کا استعمال کر لیں گے اب باقی چیزیں ہم نے ساری دیکھی ہوئی شارپ knife کیسا ہوتا ہے سیزرز کیسی ہوتی ہے سب نے دیکھا ہوا ہے simple cutters جو ہم use کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں large scale کے اوپر اب جب ہم study کریں گے ٹھیک ہے اب large کٹر مل two types of knives are used number one stationery number two is rotating knife stationery knife fitting with casing of machine machine کی casing کے ساتھ یہ knife fit ہوتا ہے جوڑا ہوا ہوتا ہے رکا ہوا ہوتا ہے یہ حرکت نہیں کرتا casing اس کرتے ہیں کو then rotating knife attach to the rotor and rotate at high speed اور high speed کے ساتھ یہ rotate کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیاغرام میں یہ ہمارے پاس جو knives ہیں these are stationary knives ٹھیک ہے these are stationary knives یہ آپ دیکھ سکتے ہو this one this one یہ یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں stationary knives ساکت ہیں رکھے ہوئے ہیں یہ move نہیں اور دوسرا ہمارا جو ہے یہ ہمارے جو knife ہے this is a rotating knife ٹھیک ہے یہ جو پیہ ہے گول ہمارے پاس اس پہ جو knives لگے ہوئی ہیں یہ سارے 5 knife چاروں knife یہ moving knife rotating knife اور یہ پورے چکر یہ arrow آپ کو نظر آرہ ہے اس direction میں یہ arrow move کر روٹیٹ سکتے ہیں یہ روٹیٹ کرتا ہے تو کٹنگ کا پروسیجر پروفورم ہوتا ہے گھروں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کٹر ہوتے ہیں جیسے جوسر بلینڈرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ چوپرز ملتے ہیں چوپرز کے سینٹر میں جو بلیڈ ہوتا ہے that is روٹیٹ knife ہوں گے اس کو مشین کے ساتھ وہ stationery ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ پہلا پوائنٹ تھا ہمارا knives کے بارے میں دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے hopper کے بارے میں hopper اب جہاں پر بھی بچے آگے آپ hopper کا love سنیں گے تو hopper کا مطلب ہوگا وہ point جہاں سے ہم نے material کو ہوں گے اور feed point اپر part پر ہوگا اپر part is attached with the hopper اور last point ہمارا ہوگا screen یعنی کوئی ڈیش ہوگی desired size جس کا size ہمیں desired ہوگا جو ہمیں required ہوگا lower part of machine is attached with the screen of desired size where the material is collected in the end you can see here in the diagram that یہ product ہے ہماری اور یہ screen ہے ہماری یہ جو آپ کو یہ white area یہ ہمارا screen کا area ہے کلیکٹنگ point ہے یہ جو material ہم نے یہاں سے introduce کیا ہوپر کے ذریعے یہ اس میں سے پاس ہو کر اس screen کے اوپر ہمیں ملے گا ٹھیک ہوگیا working کیا ہے the material is feeded from the hopper and product is collected on the screen uses this کے کیا ہوگی the process is used to make coarse powder coarse powder of roots and peels roots and peels ھیک ہے peels کس کو بولتے ہیں word کبھی آپ نے سنونا peels کا peels کا word roots ہوتی جو جڑے وغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پیل ہوتی چھلکے وغیرہ نہیں ہوتی ہمارے پاس وہ ٹھیک ہے لیمون پیل اورنج پیل جو اس کے چھلکے ہوتے اس کو خورچ دیتے ہیں اوپر سے وہ پیل ہوتے ہیں پیل 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 working ہے ہماری cutting mil پیل دوسرا پروسیجر ہے that is bruising and contusion bruising and contusion جس کو ہم کیسے perform کریں گے سب سے پہلے ہم define کریں گے same definition ہے bruising اور contusion دونوں same words ہیں the process of size reduction by striking hitting hit کرنا کسی چیز کو کس چیز کو a heavy blow ہوا کا ایک blow ہوگا in succession over the drug ہوا ہوگی یا whatever جو بھی چیز ہوگی ہمارے پاس اس succession یعنی بار بار succession کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے repeatedly بار بار ٹھیک ہے repeatedly کرنا ہے بار بار کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں success over the drug کے اوپر بار بار ایک چیز کا heavy blow لگے گا for example ہم کونڈی میں کونڈی اور ڈنڈے کا استعمال گھروں میں کرتے ہیں بڑے سائز کی ہوتی ہیں بار بار ہم اس چیز کو پیستے ہیں ہاتھ سے مینوالی ٹھیک ہے اب لیب کے اندر ہم نے اسی طرح کا ایک اپریٹس دیکھا پیسل اور موٹر پیسل سے بار بار سکسیشنز یعنی بار بار ہیوی بلو ہیوی سٹرائک کرتے ہیں پیسل کے ساتھ اپنی ڈرگ کو جس چیز کا سائز ریڈیوز کرنا ہے بار بار ہم اس کے اوپر اس کو گرائن کرنے کے لیے مارتے ہیں سٹرائک کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں that is heavy blow ٹھیک ہے large scale کے اوپر ہم اس کے لیے use کریں گے رولر مل small scale کے اوپر ہم use کر رولر two types of pestle and mortar are seen ٹھیک ہے دو types کے pestle and mortar دیکھتے ہم ایک steel سے بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک پورسلین سے بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے steel اور پورسلین تو جو پیسل and mortar ہے not used for the drugs having acidic constituents ایسی ڈرگ جن کے اندر acidic ڈرگ ڈلی ہوتی ہے chemical acid form میں ہوتا ہے اس کے لئے use نہیں کرتے کیوں کیونکہ یہ contamination کر دیتی ہے different drug کے different products بنا دیتی ہے جو useful نہیں ہوتے contamination ہو جاتی ہے drug میں incompatibility آ جاتی ہے temperature بڑھے گا material temperature high ہو پورسلین والا اگر ہم یوز کر رہے تو اس کو ہم ٹیننین کے ساتھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹینین والی ڈرگ کے ساتھ ہم یوز نہیں کر سکتے ٹینین کون سی ہوتی ہیں ٹین آگے جس میں اور یہ پھر اس کے ساتھ ٹین ایٹس منا جنگی اس میٹل ٹین ایٹس اگر ایرن ہے تو ایرن یوز ہو رہی ہے کسی ڈرگ میں آئرن پورسلین ہے تو یہ ریاکشن کر جاتے ہیں پورسلین اور ٹینین اپس میں اور میٹل ٹین ایٹس بنا دیتے ہیں میٹل کے ٹین ایٹس بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ڈرگ خراب ہو جاتی یہ دو سپیسیفیکیشن ہے کہ سٹیل پیسل اور موٹر کو ہم ایسی ڈرگ کے لیے یوز نہیں کریں گے اور پورسلین پیسل اگر ہم یوز کر رہے تو اس میں کوئی ایسی ڈرگ یوز نہیں کریں جس میں ڈانین ہوں گے لارج سکیل کے اوپر ہم یوز کر رہے ہے رولر مل رولر مل میں ہمارے پاس بچے یہاں سب سے پہلے اس کی ہم دیکھیں گے اس کے اندر دو سلنڈر ہوتے ہیں جو میٹل سے یا سٹون سے بنے ہوئے ہوتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں ایک ہی ایک سکیل گرد ایک سکیل مطلب ہوتا ہے ایک سینٹر ہے اور اسی سینٹر کے گرد جو ہے وہ روٹیشن ہو رہی ہے جیسے کہ پیہ ہے ایک ویل ہے اب اس ویل کا ایک سینٹر ہوتا ہے جس کے اندر نٹ ہوتا ہے اس نٹ کے گرد وہ پیہ گھومتا رہتا ہے اس سینٹر ہوتے اسی طرح کے دو سلنڈر ہوتے جن کا ایک سینٹر ہوتا ہے جس کے گرد وہ move کر ہے one role is fixed and one is free to move one is free to move gap between the two is adjusted جو gap ہوگا جو خلا ہوگا جو خالی جگہ ہوگی وہ adjust ہو جائے گا depending upon the degree of size reduction it gives a uniform but not fine size particle uniform دیتا ہے but fine نہیں ہوتے بہت fine نہیں ہوتے خود درے ہوں گے both wet and dry grinding is can perform this okay yeah you can see in the diagram there are two roles one stationary and one moving role okay one stationary role and one moving role okay this is axis you can draw the axis in the center axis okay this is axis center center okay both one has one role stationary and one has role moving okay now this is stationary and one has moving role gap adjustment اب یہ دونوں کے درمیان جو یہ گیپ ہے یہ جو گیپ ہے ان دونوں کے درمیان یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا یہ گیپ جو ہے بچے اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے جیسے ہی یہ گیپ ایڈجسٹ ہوگا جتنا یہ قریب آئیں گے پارٹیکل اتنے پتل باریک ہوتے جائیں گے ہم ایک کو موو کروائیں گے موووینگ والے کو ہم قریب لیتے آئیں گے جس سے یہ فائن سائز ہمیں ملتا جائے گا اور سائز کے ساتھ ساتھ ہم سپیڈ کو بھی چینج کر سکتے ہیں سپیڈ جتنی زیادہ کریں گے اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ پارٹیکل سائز باریک ہوتا جائے گا فائن ہوتا جائے گا یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ریکوائرمنٹس ہیں ڈگری آف سائز ریڈکشن کے لیے working کیا ہے the material is entered through the hopper hopper سے material enter ہوگا pass through the gap gap میں سے pass کرے گا یہاں ہو یہ hopper ہے ہمارے پاس اس کو آپ highlight کریں گے this is the hopper سپیڈ and gap is adjusted سپیڈ بھی اور gap بھی دونوں چیزیں adjust کر لی جائیں گے required particle size کی اقورنی crushed particles are collected at the bottom تو bottom کے اوپر sensors لگے ہوں گے جہاں پر ہم یہ crushed particles آپ کو مل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں highlighted ان کو آپ کلیکٹ کر لیں گے then we will go on for rasping and grating rasping and grating the soft woody drug is thinly cut in transverse direction drug کو کس direction میں کٹنا ہے ہم نے transversely کٹنا ہے اس طرح سے کٹنا ہے ٹھیک ہے اس direction میں ہم نے drug کو کٹ لینا ہے and broken into pieces اور اس کو پیسیز میں چھوٹے چھوٹے پیسیز کے اندر ہم نے اس طرح سے کٹ لے گا saw use کریں گے arie کا استعمال کریں گے اس کے لیے ہم small scale پر اور large scale پر اس کے لیے ہم saw mil کا استعمال کریں گے coca butter soaps waxes ان چیزوں کے لیے ہم استعمال کریں گے اسے then grinding simply چیزوں کو grind کرنا the process ایک ایسا process جس کے ذریعے ہم چیزوں کو کیا کریں گے reduce کریں گے in which material is reduced to powder جو material ہے ہمارا وہ reduce ہو جائے گا size میں powder powder form میں ہمیں مل جائے گا material on small scale pestle and mortar is used on large scale grinder is used on large scale grinder is used ھیک ہو گیا تو large scale کے اوپر ہم کیا استعمال کریں گے grinder اور particle کا جو size ہے بچے وہ ہمیں کیسا ملے گا وہ ہمیں coarse اور fine coarse بھی مل سکتا ہے ہاں fine بھی مل سکتا ہے جتنی زیادہ دیر تک ہم اس کو grind کریں گے اتنی زیادہ ہمیں fine size ملے گا simply ہلکا ہلکا grind کریں گے تو ہمیں coarse material ملے گا سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہ آج کا ہمارا ڈسکریپشن تھا یہاں ہمارا چپٹر 1 part A جو ہے وہ end ہو جائے گا ٹھیک ہے جس کے اندر آج ہم نے study کیا method of size reduction slicing cutting browsing and contusion rasping or grating and grinding slicing کیا ہے کہ ہم نے چیزوں کو کٹ کٹ سکتے ہیں اور width میں کٹ یں گے تو ہمارا ٹرانسورز length میں کٹیں گے تو ہمارا کہ لانگ جو نل گرو ڈرگ کو ہم ایزیلی ڈرائی کر سکتے ہیں اس نائف کا استعمال کرتے ہیں کسی سیزرز کا استعمال کریں گے یا کٹر کا استعمال کریں گے اور لارج سکیل کے اوپر ہم کٹر میل کا استعمال کریں گے اس کے بات کٹر میل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ دو نائف ہوتے اس میں سٹیشنری اور موونگ جو سٹیشنری نائف وہ فکس ہوگا فریم کے ساتھ اور جو موونگ نائف ہے وہ روٹیٹ کرے گا سینٹر میں ہائی سپیڈ کا فیڈ پوائنٹ جو ہے وہ اپر پار آٹیش وید ہوپر ہوپر کیا ہے فیڈ پوائنٹ ہے ٹھیک سکرین آف ڈیزائر سائز لوہر پار آٹیش وید سکرین ورکنگ کیا ہے کہ ہم میٹیریل کو اوپر سے فیڈ کریں گے نیچے بلیڈ میں سے پاس کر کے ہم اس کو سکرین میں سے حاصل کر لیں گے کوئرس پاوڈر ہوئے گا پاوڈر کیسا ہوگا کوئرس ہوگا بروزنگ اور کانٹیوزن میں سب سے پہلے بروزنگ کانٹیوزن پاوڈر پھر اس کے بات ہے کہ ہم سمال سکیل پر دو ٹائپ کا پیسل اور موٹر ہوس کرتے ہیں سٹیل پیسل اور موٹر ہوس نوٹ لوس فور ڈرگ ہیویر ہیویر ایسیڈک کانٹیوزن کانٹیمینیشن ہو جائے گی اور پورسلین پیسل اور موٹر میں ہم ٹین کو والے ڈرک کو نہیں گرائنڈ کریں گے کیونکہ وہ ٹین ایٹس بنا دے گا لارڈ سکیل پر رولر بیل ہے رولر بیل کے لیے میٹل اور سٹون کا میٹیریل ہوگا ٹھیک ہے سینٹر ایک ایک ایکسیز ہوگا جس کے گلدوں موف کرے گا ایک سینٹرل ایکسیز فکس ہوگا دوسرا سینٹرل ایکسیز موفنگ ہوگا ان دونوں کے درمیان گیپ کو ایڈجسٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو آور ڈیزائرڈ سائز آف پارٹیکلز ٹھیک ہے یونیفارم ہوگا سائز لیکن فائن نہیں ہوگا پاوڈر کی طرح بلکل پاوڈری نہیں ہوگا گرینولیٹڈ ہوگا لیکن یونیفارم ہوگا ویٹ اور ڈرائی دونوں گرائنڈنگ کر سکتے ہیں اس سے ہم یہ ڈائیگرام ہے یہ بھی آپ نے بنانی ہے مٹیریل انٹر کریں گے ہوپر سے پاس کرے گا بٹوین دیز تو لوڈ رولرز دہ گیپ اور سپید آف دی رولرز پارٹیکلز آف دی رولرز پارٹیکلز آف دی رولرز پارٹیکلز آف دی رولرز ریسپنگ اور گریٹنگ میں ہم ٹرانسورس ڈریکشن میں کٹ کرتے ہیں اپنے مٹیریل کو اور سمال پیسیز میں کنورٹ کرتے ہیں آری کا یعنی سو کا استعمال کرتے ہیں اور ہم سو ملز کرتے ہیں کوکا بٹر شوپس اور ویکسز کے لیے ہم یہ میتھرڈ یوز کرتے ہیں گرائنڈنگ کی طرف آئیں گے تو گرائنڈنگ میں ہمیں کورس اور فائن پاوڈر حاصل ہوتا ہے سمال سکیل پر پیسر اور موٹر کے ذریعے اور لارڈ سکیل پر گرائنڈر مل کے ذریعے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا آج لیکچر ہے چپٹر ہمارا آج انڈ ہو جائے گا ہو گیا ہے کل کے لیکچر میں اب ہم اس کو پہلے ریوائز کریں گے اس کے بعد ہم اپنا اگلا چپٹر جو کہ ہے مکسنگ کا اس کو سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس چپٹر کا ٹیسٹ سیچڑے مارننگ دس بجے آپ سے کنڈکٹ بلکہ دس تیس پر ساڑھے دس بجے کنڈکٹ کروایا جائے گا ٹھیک ہے دس بج کے تیس منٹ پر سیچڑے والے دن آپ کا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا جائے گا ٹھیک ہے تھرٹی مارکس کا یہ ٹیسٹ ہوگا شیٹ کے اوپر آپ نے اس کو کرنا ہے جیسے ہم فرسٹ یئر میں ٹیسٹ کرتے تھے سیم اسی طریقے سے آپ کو کوسٹن پیپر یہاں پر دے دیا جائے گا آپ نے اس ٹیسٹ کو اچھی طرح سول کرنا ہے امانداری کے ساتھ سول کرنا ہے آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے آپ ہو ٹھیک ہے آپ نے اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے آپ کے ٹیچر آپ کو نہیں دیکھ رہے امانداری کے ساتھ اس ٹیسٹ کو آپ کرو گے یاد کرو تھوڑا تھوڑا کرکی ابھی تین دن ہے اچھی طرح یاد کرو جہاں سمجھ نہیں آئے وہاں سے پوچھو ایم سی کیوز ہوں گے ٹھیک ہے کچھ شورٹ کسٹونز ہوں گے ڈائیگرامز ہوں گی ٹھیک ہے آن ڈی سپورٹ جیسے ہی آپ ٹیسٹ کا ٹائم ختم ہوگا آپ مجھے وہ ٹیسٹ سینڈ کر دیں گے وہ ہی ٹائم ٹیسٹ ہوگا اور کل آپ کو گروپ میں بھی انفارم کر دیا جائے گا ٹھیک ہے رف شیٹس کے اوپر پینسل سے مارکر سے فضول چیزوں سے ٹیسٹ نہیں ہوگا ساف سترا ٹیسٹ کرنا ہے مجھے تاکہ مجھے چیک کرنے میں بھی آسانی رہے ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا کوئی کوسٹن سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ لوگ پوچھیں گے ٹھیک ہے ٹیسٹ کے بارے میں ڈیٹیل کتنے مارکس کا ہوگا کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ آپ کو میں گروپ کے اندر نوٹ بھیج دوں گی ٹھیک ہے تو اس حوالے سے آپ پھر اس کو تیار کریں گے ٹیسٹ کا انفارم کر دیا گیا آپ کو کہ سیچڈے دس بچ کے تیس منٹ پر آپ کا ٹیسٹ میں کنڈکٹ کرواؤں گی دس بچ کے تیس منٹ پر جتنے بچے اس ٹیسٹ کو ویو کر لیں گے ٹھیک ہے اتنے بچوں کی نام میں نے نوٹ کر لینے ٹھیک ہے گیارہ بچ کے تیس منٹ پر ٹائم اوہر ہو جائے گا گیارہ بچ کے تیس منٹ پر ٹائم ختم ہوتے ہی آپ لوگ مجھے اپنے ٹیسٹ سپریٹلی پرائیویٹلی مجھے سینڈ کروں گے گروپ میں سینڈ نہیں کروں گے جیسے جیسے ٹیسٹ آتے جائیں گے میں نے جو نام لکھی ہوں گے ان کے آگے میں مارک کرتی جاؤں گی کہ اس بچے کی پریزنس ہو گئی ہے ٹیسٹ مل گیا ہے ساتھی مارکس لگا دوں گی چیک کرتے ہی تو اگلے دن آپ کو گروپ کے اندر آپ کا ریزلٹ مل جائے گا ٹھیک ہے سچڑے ٹین تھرٹی سے لے کر الیون تھرٹی کے درمیان یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ